اسلام علیکم نار بیان اور اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل ولام مہیدین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل موٹفکیشن کو آن کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے امت مسلمہ لہو لہو ہو چکی ہے بچپن سے چھپن اسلامی ملکوں کے سربراہان کہاں ہیں کیا وہ چیخ بھی نہیں سکتے اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کر سکتے مسلمانوں کو گاجر اور گولی کی قرآن کاجہ جا رہا ہے انسانیت کا بیٹا ہوا خون دیکھ کر کہاں ہیں امن کی بات کرنے والے کیا امن کے چھے گراروں کو نظر نہیں آتا کہ ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر میں ایک لاکھ سے زائد مسلمان شہیر ہو چکے ہیں نبی ہزار سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں اور تیس ہزار سے زائد پورٹیں بیوہ ہوتی ہیں وہ خوبصورت کشمیر وہ باتی کشمیر جنرک نظیر انگاروں کی لیبریٹ میں ہے اس کشمیر میں خوبصورت جینوں میں پانی کے اوپر لرشیں تر رہی ہیں وہ جناروں کی سرسلینہ جو خون سے لال ازار بنی ہوئی ہے دنیا کیوں آنکھیں بند کر کے بیچی ہے کیا بڑی دنیا کے لوگ نبی نہ ہو چکے ہیں کہاں ہیں امن کے چھے گدار کہاں ہیں اقوام متحدہ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں جو حقوق کی بات کرتی ہیں جو انسانی تقدس کے نظمیں علاقے ہیں جو بلیوں اور کتوں کے حقوق کے لیے تنظیمات بنا کر ان کے حقوق کے تحقص کی بات کرتی ہیں آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا کاملہ دیکھ کر انہیں کیوں نہیں نظر آ رہا جو مختلف چینلز پہ ریچ کر انسانیت کا نوحہ پڑھنے والی امجیونز جو ہر وقت انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہیں اور تنظیمیں بنا کر پورے بلک سے فنڈز اگٹھا کر کے امن اور حقوق کے لیے فنڈز تقسیم کرنے کی بات کرتی ہیں آج کہاں ہیں وہ تنظیمات اور کہاں ہیں چھپن اسلامی ریاستوں کے حکمران جو دیر حص پہچھے ہوئے ہیں وہ سناخانِ تقدیسِ مغرب آج انسانیت کا لٹتے دیکھ کر کیوں نہیں بول رہے مگر یاد رکھو مسلمانوں خوابِ غفلت کی نیل سے بیدار نہ ہوئے تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا فلسطین لٹ چکا ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے آج کشمیر کی واضی سے بھی مسلمان پکار رہا ہے مگر کافر یہودی اسلام دشمن ہر طور میں سانسشیں کرتا رہا اس کی سانسشیں کامیاب اس لئے نہیں ہو سکتی کہ مسلمان اگر متحد ہو کر جہانج کے لئے نکل پڑا تو شہیدوں کا خون لنگ لے کر آئے گا یہ خون بہتا ہے پھر چل جاتا ہے کسی خونے شہدان سے چراغاں ہوگا مگر امت کو متحد ہونا پڑے گا آج امت کا اقتراک امت کی نا اقتراکی کی وجہ سے دشمن تلیر ہو چکا ہے یہ امت متحد ہو جائے تو آج بھی اس کی طرف کوئی میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا ہماری بہمی لڑائیوں ہماری جغرافی تقسیم اور ہمارے حکمرانوں کے صدھی قسم کے وفادات کی وجہ سے امت کا خون بے درہ بے رہا ہے ہمیں اپنی طرز زندگی اور انداز معاشرت کو بہتر کرنا ہوگا جب ہمارا طرز زندگی اور انداز معاشرت بہتر ہو گیا امت متحد ہو گئی تو ایمان کی قوت سے خدا کی مدد سے جب یہ امت جہاد گر کے نکلے گی تو تین سو تیہاں بدر کے صحابہ جب ہزاروں پر غالب آئے تھے تو خدا نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو دلبہ عدا کیا تھا فتح عدا کی تھی آج بھی کشمیر کے اندر مسلمان اتحاق و اتحاق سے جب دشمن پر ٹوٹے گا تو انشاءاللہ رزیز فتح اس کا مقدد بن جائے اسلام علیکم نار بیان اور اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ابھی ہمارے چینل غلام محیدین صدی کی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل موٹفکیشن کو آن کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں موسیقی